اسلام علیکم ناظرین آٹو سلوشنز پہ میں ہوں نبیلہ شرف ہمارے ہاں ایک عام کونسپ یہ پہ جاتا ہے کہ کولنڈ جو ہے وہ گاڑی کے انجن کو تھنڈا رکھتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی انجن کو تھنڈا نہیں رکھتا ناظرین چاہے کولنڈ ہو یا پانی دونوں کا انجن کے اندر ایک ہی رول ہے دونوں ہی انجن کو تھنڈا رکھتے ہیں لیکن کولنڈ کی یہ خصوصیت ہے کہ کولنڈ جو ہے وہ انجن کو اس کے ریکوئیڈ ٹمپریچر کے اوپر منٹین رکھتا ہے میں آپ کو ایک سادہ سی اگزیمپل ایسے دوں کہ اگر آپ کا بلیڈ پیشر ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے اس کے لیے آپ کوئی میڈیسن لیں تو اس میڈیسن کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے بلیڈ پیشر کو نورمل کرنا نہ کہ زیادہ ہائی کر دینا لو کی صورت میں اور نہ ہائی کی صورت میں زیادہ لو کر دینا یہی جو خصوصیت ہے یہ کولنڈ میں پائی جاتی ہے لیکن پانی میں ایسی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی اگر آپ اپنی گاڑی میں کولنڈ کی جگہ پانی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب گاڑی کا انجن آور ہیٹ ہوتا ہے تو اس کا ٹمپریچر 110 سے لے کے 130 ڈگری سنٹی گریٹ کے قریب ہوتا ہے اور پانی کا بوائلنگ پوائنٹ ناظرین 100 ڈگری سنٹی گریٹ ہے اس صورت میں پانی انجن کے اندر بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے جب پانی بوائل ہوتا ہے تو انجن کے اندر مختلف قسم کے میٹل اور آئرن کے پارٹس ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے ایکسپینڈ ہونے سے ہماری گاڑی کا انجن اور ہماری گاڑی کا ہٹ گیس کٹ بھی برن ہو سکتا ہے بلکہ ہو جاتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ریپلیس کروانا پڑتا ہے اس کا دوسرا نقصان ہے کہ یہ وقت کے ساتھ گرم ہونے کے بعد بھاپ کی صورت میں ہوا میں ضائع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں پانی کو جو ہے وہ اس کے لیبل کو ٹاپ اپ کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اس کے ساتھ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ وہاں کا ٹمپریچر مائنس میں ہو اس میں پانی جو ہے وہ فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے فریز ہونے کے بعد جب آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے پانی سرکولیٹ نہیں ہوگا تو گاڑی آور ہیٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا اور مین جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ گاڑی کے انجن کے جو اندر مختلف قسم کے پارٹس ہوتے ہیں ان میں کروزن یا رسٹ پیدا کرتا ہے یعنی زنگ لگا دیتا ہے جیسا کہ ہماری گاڑی کے ریڈیٹر میں زنگ پیدا کرتا ہے یا وہاں پہ زنگ لگنے سے ریڈیٹر جو ہے وہ چوک ہو جاتا ہے یا بلوگ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہماری گاڑی کا جو انجن کا تھرمو سٹیٹ وال اور وارٹر پامپ یا وارٹر باڈی اس کے ساتھ ہیڈ اور ہیڈ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی پاکٹس بنی ہوتی ہیں جہاں سے پانی سرکولیٹ ہوتا ہے یہ سب جگوں پہ پانی جو ہے وہ استعمال ہونے کے بعد رسٹ یا کروزن یا زنگ پیدا کر دیتا ہے جس سے انجن کو اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے اور وہ زنگ پیدا ہونے کے بعد وہی جو زنگ ہے وہ پانی میں ڈیزولو ہوکے دوبارہ انجن میں سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے سو پانی استعمال کرنے کے نقصانہ تو آپ کو پتا چل گئے اب ناظرین آتے ہیں کہ کولنٹ کیا بلا ہے کولنٹ ناظرین اتھائلن گلائیکول بیسٹ ایک ایسا کیمیکل ہے جس کی بہت ساری پروپرٹیز ہیں اس کی مین چار پروپرٹیز ہیں جو ہمارے لیے کارامد ہیں سب سے پہلے اس کی پروپرٹی ہے کہ اس کا ویسکا سٹی لیبل کافی لہ ہوتا ہے یعنی پانی کی طرح یہ پتلا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی کہنے کہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جو ہائی بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ون نائٹی سیون ڈگری سینٹی گریٹ ہے یعنی ایک س ستانوے ڈگری پہ یہ اُبلنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد اس کا فریزنگ پوائنٹ munis سولہ ڈگری سینٹی گریٹ ہے اس کے پاس اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انٹی کروزن یا انٹی رسٹ ہے یعنی آپ کی گاڑی کے انجن کے اندر جو مختلف قسم کے پارس جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں ان میں زنگ نہیں لگنے دیتا رسٹ نہیں بننے دیتا سو ناظرین کولنڈ کی انہی پروپرٹیز کی بنا پر آپ کسی بھی تھنڈے علاقے میں چلے جائیں جب تک ٹیمپریچر مائنس سونہ سے نیچے نہیں آئے گا یہ آپ کی ریڈیٹر میں فریز نہیں ہوگا اس کے علاقے اگر آپ کی گاڑی آور ہیڈ ہو بھی جاتی ہے ایک سو بیس اس ٹیمپریچر ہو بھی جاتا ہے تو یہ بوائل نہیں ہوگا اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے انجن کے جو مختلف پارس ہیں وہ ایکسپینڈ نہیں ہوں گے مطلب یہ ناؤن ایکسپینڈیبل ہوتا ہے اب کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ سوہا کوسچن آ رہے ہوں گے کہ یہ انجن کو تھنڈا رکھتا ہے کیسے رکھتا ہے یا ٹیمپریچر کو مینٹین کیسے رکھتا ہے تو جب کولنٹ انجن کے اندر سرکولیٹ ہوتا ہے ہیڈ کے اندر یا وارٹر پمپ کے اندر یا اس کے تھرموسٹر وال کے اندر تو وہاں انجن کی ساری جو انجن نے ہیٹ پروڈیوس کی ہوتی ہے اس کو اپنے اندر ابزورب کرتا ہے اس کے بعد یہ ریڈیٹر میں جب واپس کولنٹ جاتا ہے تو وہاں سے ریڈیٹر کے سامنے جو ایک فین لگا ہوتا ہے اس فین کی ہوا کے ذریعے وہ ہیٹ جو ہے وہ باہر ہوا میں یا محول میں باہر ضائع ہو جاتی ہے یا نکل جاتی ہے جس سے انجن کا ٹمپریچر مینٹین رہتا ہے سب ویڈیو میں دیگے انفرمیشن پسند آئے تو بھائی کی ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اسی طرح کی مزید انفرمیشن دیکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو آٹو سلوشن کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بولیں خوال یہ ہے کہ کون سا کولنٹ استعمال کریں کیونکہ مارکیٹ میں تو بہت زیادہ کولنٹ ہے گرین کلر کے ہیں ریڈ ہے بلو ہے یلو ہے پنک ہے سو بیورد یہ جو کلرد ہیں یہ کولنٹ کی مختلف ٹائپز ہیں ان کے اندر لیکن یہ سب ایتھائلین گلائکول بیسٹ ہی کولنٹ ہے ان کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کر کے مختلف کٹاگری کی جو گاڑیاں ان میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے جیسا کہ گرین کلر کا جو کولنٹ ہے وہ پرانی گاڑی کے پرانے موڈر کی گاڑی یا پرانا انجن جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے پنک اور بلو جو جیپینیز گاڑی ہیں ٹیوٹا نیسان ہنڈا مرسو بیشی مزدہ وغیرہ ان میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن صرف جیپین میں پاکستان میں آپ کوئی بھی کولنٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یلو کلر کا جو کولنٹ ہے وہ جرمن کی جو گاڑیاں ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے یہ تو ڈیفرنٹ کی ٹائپز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ کو یہاں پہ جو بھی کولنٹ ایویلیبل ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ خیار رکھیں کہ کولنٹ یا گرین ہو یا بلو پنک ہو ان میں سے کوئی آپ کولنٹ ایک چوز کر لیں اب ایک اور سوال ہے میں سارے سوال اسی ویڈیو میں کلیر کر دوں گا اس کے لیے میں کوئی نیو ویڈیو نہیں بناوں گا کہ کولنٹ کو کیسے استعمال کریں مطلب پیور کولنٹ استعمال کریں یا اس کو پانی کے ساتھ مکس اپ کر کے استعمال کریں اس کی جو بہترین ایوریج ہے بہترین جو ریشو ہے جو کار مینفیکچرر یا کولنٹ مینفیکچرر رگمنٹ کرتا ہے وہ یہی ہے کہ 50-50 یعنی 50% پانی اور 50% آپ کولنٹ استعمال کر سکتے ہیں لیکن علاقہ وائز اس کی جو ریشو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو سکتی ہے لیکن اس بات کا آپ نے ایک خیال ذہن میں رکھنا ہے کہ 30% سے کم کولنٹ آپ نے کسی صورت استعمال نہیں کرنا چاہے آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہیں اس کے بعد اس کی میکسیمم جو ریشو ہے وہ 60% ہے مطلب 60% کولنٹ اور 40% پانی اس سے زیادہ کولنٹ آپ نے استعمال نہیں کرنا سب سے بہترین جو ریشو ہے وہ یہی ہے کہ آپ 50-50 کولنٹ اور پانی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی گاڑی کے اونرز میانویل میں دیکھیں اس میں لکھا ہوگا کہ آپ کی گاڑی کے لیے کولنٹ کون سا چاہیے اور اس کی ریشو کیا ہونی چاہیے اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کولنٹ جو مارکٹ سے ملتا ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کولنٹ کو کیسے استعمال کریں اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ویورز آپ 50-50 کی ریشو سے کولنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اس پرابلم کا ایک سولوشن یہ بھی ہے کہ مارکٹ سے کولنٹ ملتا ہے ریشو سے پانی مکس کیا ہوتا ہے آپ کو جتنا چاہیے 2 چاہ لیٹر آپ لا کے ڈائریکٹ لی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین ہر 50 سے 60 ہزار کلومیٹر یا اپنی گاڑی کا کولنٹ 2 سے 3 سال کے اندر ایک بار ضرور ریپلیس کر دیا کریں کیونکہ وقت کے ساتھ کولنٹ کے اندر موجود ایڈیٹیوز اپنی پراپرٹیز کو لوز کر دیتے ہیں جس کے بعد اسے مزید استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا سو ناظرین کولنٹ ہماری گاڑی میں کیوں ضروری ہے اس کے کیا فائدہ ہیں اور پانی کے کیا نقصانات ہیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا آپ انجن میں کولنٹ استعمال کرتے ہیں چاہے پانی استعمال کرتے ہیں لیکن دورانے ڈرائبنگ آپ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں ڈرائیو سیف ملیں گے پھر نیکس انفرمیٹر ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھیں بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ